موسیقی چوبیس فوروری دوزہ تیس آج کی کچھ اہم خبریں ہیں کچھ خبروں سے آپ کو واقف کراتے ہیں پہلی خبر حریانہ کے نار نول سے ہیں یہاں پر ایک سام رائفل کے سپاہی کو کلہاری اور گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے خبر کی تفصیل کچھ اس طرح تھے ہریانہ کے نار نول میں گہلی گاؤں میں پرانی رنجیش کو لے کر پڑوسیوں نے آسام رائفل میں سپاہی کو گولی ماری اور کلہاری سے اس کی ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد جو ہتیا رو پی تھے وہ مرتک کے گھر گئے اور گھر جا کر کے گھر والوں کو بتایا کہ ہم نے آپ کے یہ وقت کو آپ کے جو آدمی ہیں اس کی ہتیا کر دی ہے اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئی پولیس نے جو شف تھا اس کو قبضے میں لے کر کے ہسپتال پہنچایا پولیس معاملے کی جانٹ میں جھٹی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق گہلی گاؤں کا حسام رائفل نے سپاہی تھا اس کی آٹھ فوربری کو ابھی اسی مہینے شادی ہوئی تھی آجے کے پروار کی پولوچیوں سے کسی معاملے کو لے کر کے کچھ رنگیش چل رہی تھی آج صبح گھر میں کام چل رہا تھا اس کی لئے سامان لینے کے لئے آجے گھر سے نکلا گھر سے باہر قریب سو میٹر دوری پر پولوچیوں نے اسے گیڑ لیا اور کڑھائی سے گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی اروپ یہی نہیں رکے بلکہ وہ واپس قتل کرنے کے بعد آجے کے گھر گئے اور بولے کہ ہم نے تمہارا لڑکا مار دیا ہے اس کو جاؤ اور جا کر اٹھالاؤ اس کے بعد کافی وہاں پر رونا دھونا ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور جو آروپیٹے وہ وہاں سے موقع سے سب فرار ہو گئے ایک اور خبر ہے یہ خبر اتر پردیش کے میرہ سے ہے یہاں پر ایک کافی وقت پہلے کئی سال پہلے تین ہتیاں ہوئی تھی اس ہتیاں کیس میں حاجی اجلال آج جیل سے رہا ہوا ہیں یہ پندرہ سال کی سجا کاٹ کر کے جیل سے آئے ہیں اس خبر کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح آتے ہیں میرا شہر کے چرچت طرح ہتیاں کانٹ کے اروپی اجلال کو پندرہ سال بعد ہائی کورس سے جمعات ملے کے بعد اسے رہا کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اسے شکروار یعنی جمعہ کی سوا سات بجے کے قریب جیل سے رہا کیا گیا گت ورش اجلال کا بھائی افضال بھی جمالت پر چھوٹ کر باہر آ گیا ہے پولیس کے مطابق دو مائی دوہدار آٹھ کو تھانا کتوالی چیتر کے گدری بازار میں میرٹ کالج میں تین چھاتر صدیر اور جول سنیل ڈھاکا اور پونیت کھری کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی تھی تینوں کے شب کو کار کی دنگی میں ڈال کر ہتیا روپیوں نے بنولی نہر کے پاس پھینک دیا تھا یہ وہ گھٹنا ہے جت میں اجلال اور جو ان کے ساتھ میں تھے جن کو سجا ہوئی تھی اس ہتیا کانڈ نے پورے شہر اور پورے افتر پردیش کو احلا کر دیا تھا لقنو اور ڈلی تک ہتیا کانڈ کی گونج ہوئی تھی اور اخواروں میں بڑی بڑی سوریوں کے ذات اس خبر کو جگہ دی گئی تھی اور اس دوران چھتروں نے سڑکوں پر اتر کر کے پردیشن بھی کیے تھے تیا پاریوں نے شہر بند کیا تھا ہتیا کانڈ کا مکہ آروپی گزری بازار خطوالی نیواتی حاجی اجلال دوہزار آٹھ سے جیل میں بنتا جسے آج جیل سے رہا کیا گیا ہے اور اس کو تقریباً یہ پندرہ سال کی سجا کاٹنے کے بعد جیل سے باہر آنا ہوا ہے وہیں یہ خبر اور ہے یہ انتراشتے خبر ہے چین اور نیپال کے بیچ جو نجدی کے آنے جو ان کی دوشتی ہے وہ دن پر دن گہری ہوتی جا رہی ہے اور اسی کرم میں چین اور نیپال کے بیچ ریل سے سیوہ آج سے شروع ہو گئی ہے چینی ویدیش منٹالے نے اس بات کی جان کری دیئے بتایا ہے کہ چین کے گسام پرانت کے لوجھامجو شہر سے دچھر ایشیا کے لیے فرنٹ ٹرین مالگاری ٹرین آج روانہ ہوئی یہ ٹرین کاٹھ مانڈو شہر نو سے دس دن میں پہنچے گی تو بتا دیں کہ چین اور نیپال کے درمیان کافی نجدی کی معاملات نہیں ہیں ان کے دونوں کے رشتے بہت قریبی بنے ہوئے ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک اچھے خاصی پرابلم بھی ہے یہ خبر کانگریس پارٹی کو لے کر کے ہے اور کانگریس پارٹی کا ایڈیویشن اچھیا سی ماہ ایڈیویشن اس وقت چھتیز گھر میں شروع ہو چکا ہے اس کو لے کر کے خبر ہے کہ کانگریس پارٹی کے جو کاری سمیتھی کے لیے سجد سے ہم ان کا چناؤں نہیں ہوگا پارٹی کے جو ادیوکش ہیں مالے کارجن کھڑ گے وہ سجد سے ہوں کو منونیت کریں گے یعنی نومینیٹ کریں گے کانگریس پارٹی شٹیرنگ کمیٹی نے شکروعہ کو سر سمیتھی سے پارٹی ادیوکش مالے کارجن کھڑ گے کو کانگریس کاری سمیتھی سی ڈیویو سی سبی سجد سے ہوں کو منونیت کرنے کا عدکار دینے کا فیصلہ کیا اور شٹیرنگ کمیٹی نے شکروعہ کو سر سمیتھی سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پارٹی کے ادیوکش سوام لوگوں کو منونیت کریں گے یہ فیصلہ کانگریس کے پچھاسی میں ادیوشن میں لیا گیا چھتیس وڑ کی راجنی راہ پر کانگریس کا ادیوشن چل رہا ہے اس میں کاری سمیتھی کے گھٹن کو لے کر چرچہ ہوئی کانگریس محاصل چھو کمینیکیشن جو ان کا میڈیا پروباری ہیں جہرام نمیش نے کہا کہ شٹیرنگ کمیٹی نے سٹی ڈبلو سی چناؤں کو لے کر کھل کر چرچہ ہوئی اور بیٹک میں موجود سبھی پیتالیس سجیسوں نے پارٹی ادیش کو منونت کرنے کا آزکار دینے کا سر سمتی سے فیصلہ لیا یہ خبر دلی سے ہے اور دلی میں چونکہ آم آدمی پارٹی بڑی مضبوطی کے ساتھ ستہ میں بنی ہوئی ہے انہوں نے ابھی ایم سی ٹی جو چناؤ ہوئے تھے اس میں بھاتی انتر پارٹی اور کانگریس پارٹی دونوں کا پھر سے صفحہ گیا اور وہاں پر آم آدمی پارٹی کا جو بوٹ ہے وہ ان کے ساتھ ابھی پوری طرح سے جڑا ہوا ہے اس کو لے کر دلی کی سرکار کے اوپر تینڈ کی سرکار کا کئی طریقے سے دعوے بنا رہتا ہے اسی قرم میں دلی سرکار اور راجے پال میں آپس میں تناؤ برکرا رہتا ہے اور کیجنی وال سرکار اور اوپراجے پال جو دلی کے راجے پال ہیں وہ عام طور پر کچھ ایشوز کو لے کر کے آپس میں ہم نے سامنے آتے رہتے ہیں تو وہی پر یہ خبر ہے کہ مکہ منتری اروین تینڈی والے کی سرکار نے دلی کے ادھکائیوں کو اوپراجے پال وی کے سبسینہ کے کاریالے سے آنے والے سیدھے آدیشوں کو نماننے کیلئے کہا ہے جو بھی آدیشوں بھیج ہیں ان کو نمانا جائے یہ خبر پی ٹی آئی اور این آئی کے مطابق ہے کہ ایل جی اور دلی سرکار کے بیچ چل رہے ہیں ٹکراہوں کے بیچ یہ نردیش دیئے گئے ہیں دلی کے اوپراجے پال سے منوششو دیا نے اس موقع پر کہا کہ اوپراجے پال سے سیدھی طور پر ملے آدیش سمیدان اور سوپرنگ کوئٹ کے نردیشوں کا انلنگن ہے ایسے میں اوپراجے پال کے آدیشوں کا پالن کرنے کی کو سرکار کمپیٹا سے لے گی ایل جی اور ڈلی سرکار کے بیچ فیرحال کئی معاملوں کو لے کر کے آپس میں ٹکراہوں کی شتیتی بنی گئی ہے اور یہ وقت وقت پر مرتی گھٹی رہتی ہے آپس میں کبھی کبھی رشتے قریبی بھی ہو جاتے ہیں جو فیرحال جو آپس میں ان میں مطبید ہیں اس میں اسکول سکھشکوں کو پریشنچھڑ کے لیے فنلینڈ بیجنے کا معاملہ بھی شابل ہے اس کو لے کر دلی سرکار کی فائل اوپراجے پال کے پاس ہے لیکن وہ نے ابھی تک اسے محضوری نہیں دی ہے دوسرا ایک میٹر اور ہے وہ اوپراجے پال نے ابھی فائل روکی ہے اس سے پہلے بھی ڈلی سرکار اور اوپراجے پال اوپراجے پال پر ڈلی سرکار کو درکنار کر ادھیکاریوں کو آدھش دینے کا عارف لگا چکے ہیں تیجنے وال سرکار کے سبھی منتریوں نے اپنے ویباق سچیووں کو لکھت میں کہا ہے کہ وہ کار سنچالن نیم کا سختی سے انپالن کریں اس میں کہا گیا ہے کہ اوپراج سے ملے آدھشوں کے بارے میں سچیو کو چیدے پرباری منتری کو بتانا ہوگا تو یہ اس طرح کی ابھی جو اہم خبر ہی تھی وہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی دیکھتے رہی ہے برے رہی ہے ٹی سی جنگ نیور شکریہ آپ کو موسیقی